میں ہوں آشویس تری پارٹی آپ کے ساتھ اور اب وقت ہو چلا ہے فٹا پر انداز میں خبر اوپر نظر ڈالنے کا چلیے شروعات کرتے ہیں سوپر فاسٹ ہنڈرڈ کی اور اس بیٹے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں کانگریس پردرشن کے دوران ہلا بول میں جیتو پٹواری شامل ہوئے پولس کاریکرتاؤں نے جھومہ جھٹکی کی اور نگر نگم گھوٹالا کھولے کر یہ پردرشن کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ان دور میں کانگریس پارٹی کے پردرشن ہلا بول میں یہ دیکھیں تصویریں سامنے آگئی ہیں ایکسکلوسیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں وارٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا کاریکرتاؤں کو تیتر بیتر کرنے کے لیے اور پولس اور کاریکرتاؤں کے بیچ جھومہ جھٹکی تک ہوئی اور ان دور سے سامنے آئی یہ تصویر جہاں پر پردرشن کر رہے کانگریس پارٹی کے کاریکرتاؤں جیتو پٹواری کی اگوائی میں اور یہ دیکھیں تصویریں جو ہے دراصل یہ جو یہ پورا ماملہ ہے پولس اور کاریکرتاؤں کے بیچ جھومہ جھٹکی کا آیا جہاں ہلکہ بل پریوں گ تک کرنا پڑا کانگریس کے کاریکرتاؤں کو تیتر بیتر کرنے کے لیے یہاں وارٹر کینن سے بوچھار کی گئی جیتو پٹواری مہا پردرشن کے لیے پہنچے تھے پولس اور کاریکرتاؤں کے بیچ جھومہ جھٹکی دیکھنے کو ملی ان دور سے پورا ماملہ سامنے آیا جہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں بیریکیٹ پر چڑھنے کی کوشش جب کی گئی تو وہاں پولس کاریکرتاؤں کے بیچ دھکا مکی اور جھومہ جھٹکی دیکھنے کو ملی اور پردرشن کیا جارہا تھا پسیت نرسنگ گھوٹالا اور نیچ کے ویرود میں نگر نگم میں گھوٹالوں کی بات کہی جارہی ہے مِتھلیش ہمارے سیوگی اس وقت جوڑ گے ہمارے ساتھ مِتھلیش کہاں تک پہنچا پردرشن دیکھیں تو پردرشن کی بات کی زیادہ جو بھیڑ ہے وہ تیتر بیتر ہو چکی ہے کیونکہ پولیس نے لاتی شارج بھی کیا پولیس نے حل کے بلکہ بھی استعمال کیا ہے بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لئے اور وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا لیکن اس بیچ ہے کہ ہم اس کبرے چو کر رہے تھے میرے ساتھ ہی دیکھلیش بھی میرے ساتھ موجود تھے اور وارٹر کینن ہے اس کا جب استعمال زیادہ کیا جانا لگا زیادہ اس کا پریسہ بڑھائی گیا اس دوران ہم بھی بیچ میں خان گیا ہے اور دیکھلیش تو ہے اس وقت اس کے تصویر لکوارڈ کر رہے تھے پیچھے کے طرف پہ وارٹر کینن کے جو فورت ہے وہ انہیں لگا اور وہ کئی فیٹ نی سے پیرکیٹ بے گرے ہیں میرے ساتھ ہی اس وقت میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا میں بھی اس وقت میں بھی نیچے نہیں کچھتا تو بہت چوٹ لگتے میرے چیہرے پہ بھی بہت چوٹ لگی پانی کی پریسر سے لیکن جو ڈگلیش ان کے سیر میں گمبھیر چوٹ آئی ہے پلیٹنگ ہونے لگے تھی تسکال انہیں وہاں سے ایمبولین سے آسپدال روانہ کیا گیا ہے ڈگلیش جو ہے ایک تصویر دکھا رہے تھے جب جیتو بڑھا رہی اس وقت وہاں پہ موجود تھے دکھا مکی چل رہی تھی مکشانے کے اندر آنے کا پریاد کیا جا رہا تھا وہ بلکل ایک تصویر کو دکھا رہا تھا لیکن اس وقت ڈگلیش جو ہے ساتھی نیوز ایک ٹین کا بھائے ساتھی وہ گھائل ہو چکے انہیں جن میں گمبھیر چوٹ آئی ہے تسکال انہیں ادھگاروی دوارہ ایمبولین سے علاج کے لئے بیجا گیا ہے اور اس وقت میں بھی موجود ہو اور بھی کچھ ساتھی ہیں وارٹر کینن میں آج جو گھائل ہوئے ہیں حالانکہ اس نے بنی کیونکہ وارٹر کینن کا جو پریسر ہے سہید گاریاں دور کھری کر کے پریسر کیا جا رہا تھا اور اچانک سے جو اوبر کا پریسر تھا اسے نیچے کے طرف ڈاؤن کر دیا گیا کیونکہ دوسری طرف ادھگاری سہید یہ سمجھانے کا پریاد کر رہے تھے کہ پریسر جو ہے اس کو ڈاؤن کرو سہید جو آپریٹر بیٹھے ہوئے تو انہیں لگا انہیں لگا کہ یہ جو گاری ہوگا پریسر نیچے کر دینا چاہیے سہید اس قرآن فہمی میں پانی کا رفتار جو پیجز نیچے آیا کئی سارے پترکار اس وقت سے جو کھڑے ہو کہ پورے جو بردرسن چل رہا تھا جنگی اسے کبریس کر رہا تھا اس میں کئی لوگ گھائل ہوئے لیکن ہمارے نیوز ریٹرین کی جو ساتھیں کامرامین جنگلر انہیں بہت زیادہ چھوٹ آئی ہے میرے ساتھیں موجود تھے اور جب پریسر پڑا تو میں بھی بیریکیڈ کی دوسری طرح پھوٹ گیا بیریکیڈ کی نیچے پھاسا ہوا تھا ورنہ مجھے بھی بہت اس وقت چھوٹ آتی تو آج اس پردرسن کے دوران پر جو سوام جو کانگریس سے بڑے نیتا وہ تو واترکارن چالو ہوتے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے ان کے کارکرداؤں کو بھی کچھ چھوٹ آئیے لیکن آج پترکار اس پردرسن میں زیادہ گایا لیے ہیں بلکل اور جو تصفیر ہے بیتھلش آپ نے بھیجی تھی اس میں دکھائی بھی دے رہا ہے جب وہ اس کا نوزل ڈاؤن کیا گیا اس وقت وہاں پر پترکاروں کے ساتھ جو سرکشا کرمچاری تیناتے ان پر بھی وہ واتر کینن چلی ہے اور وہ بھی بیریکیڈ سے ٹکرائے ہیں تو اس میں ایک لاپروائی کہی جا سکتی ہے یا پھر اسے آپریٹ کرنے کا ٹھیک طریقے سے کنوے نہیں ہو پایا بہرحال آپ نظر بنائے رکھئے گا آپ اپنا دھیان بھی رکھئے گا چونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وارٹر کینن سے چھوٹ آئی ہے تو آپ اس کا بھی کیور کیجئے گا بہت بہت شکریہ آپ کا جانکاری دینے کے لیے اور ایم پی کے سب ہی زلوں کے پرباری منتری تیہ ہو چکے ہیں اور آج شام پربار سوپا جائے گا سی ایم ڈاکٹر مہنگ آدب نے نام فائنل کر دیے ہیں اور نام فائنل ہونے کے ساتھ ہی اس کی گھوشنا ہو جائے گی پربار تیہ کر دیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایم پی کے سب ہی زلوں کے پرباری منتری تیہ کر دیے گئے ہیں اور آج شام پربار سوپا جائے گا سی ایم ڈاکٹر مہنگ آدب نے یہ نام فائنل کیے ہیں ایم پی کے سب ہی زلوں کے پرباری منتری تیہ کر دیے گئے ہیں فلحال جو جانکاری مل رہی ہے اس کی انسار آج شام کو پربھار سوپا جائے گا سی ایم ڈاکٹر موہن یادب نے پربھار تیئے کیے ہیں اور اس کی گھوشنا بہت جلد کی جانی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج بھوپال میں ہوئی بیٹک میں اس بارے میں ڈیٹیلز ملے اور شیلندر شوہان ہمارے سیوگی اس وقت جھوکے ہمارے ساتھ بات کریں گے شیلندر ناموں کی گھوشنا ماتر کرنا باقی نام تے ہو چکے ہیں جی تیکھیں بلکل آج بی جے پی کی جو بڑی بیٹک تھی وہ صبح سے شروع ہو چکی تھی اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آج پربھاری منتروں کے نام کو لے کر چرچہ ہونی ہے تو وہ چرچہ ہو چکی ہے راچی سہ سنکٹر محمتری سیو پرکاس پرزیزت کے ویڈی شرما جو پربھاری بنائے گئے مہندر سنگھ اور سہ پربھاری ستی شپادیا اور سی ایم ڈاکٹر مہن یادہ یہ سبھی نیتاؤں کے بیچ چرچہ ہو چکی ہے کہ کس جلے کا پربھاری کس منتری کو بنا جاتا ہوں ناموں کو فائنل کر دیا گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں شام تک یہ سوچی سامنے آ جائے گی سی ایم ڈاکٹر مہن یادہ بھی کہہ بھی چکے ہیں کہ ہر جلے میں جو اب منتری جو پربھاری منتری ہوگا وہ ہی دھوچ پھیر آئے گا اور یہاں پر بیٹھک میں تیرنگا بھیان کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو جتنے بھی جلے ہیں ان سبھی کو پربھاری منتری آج نام گھوسیت کر دے جائیں گے ہر جلے دو جلوں کو ایک پربھاری منتری رہے گا اور وہ نام لگ بگ پورے سارے فائنل ہونے کے بعد سوچی اب جاری ہونے والی اس کے علاوہ اگر بات کی جائیں تو بی جے پی کی بیٹھک کافی مہتپون نے تھی جس میں تیرنگا بھیان چلانے کو لے کر بڑا فیصلہ ہوا ہے آنے والی گیارہ اگستی سے بی جے پی پورے پردیس میں دیڑ کروڑ گھروں میں تیرنگا فیرائی گی اس کو لے کر آج انتیم روپ دیا گیا ہے کہ کس طرح بھیان چلے گا پہلی بار بی جے پی نہ کول وارڈ سے لے کر پارسدوں جلے ہو اور جو پنچائت ہیں ان کے سرپنچوں تک کے ساتھ مل کر ہر گھر سرکاری کارلے سب جگہ تیرنگا فیرائی جائے گا تیرنگے کو مہا بھیان نام دیا گیا ہے ہر گھر تیرنگا بھیان پورے پردیس میں چلے گا دیڑ کروڑ گھر میں تیرنگا فیرائی جانا ہے جنتا کو ساتھ ساتھ اس میں جو نیجی لوگیں ان کو بھی جوڑا جائے گا سوطنتہ سنگرام سینانی ہو جو پرانے جو سینک ہیں ان سبی کو جوڑا جائے گا اور ایک بڑا بھیان ساماجک سنستاؤں کے ساتھ مل کر پورے پردیس میں چلے گا بہت شکلے آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لئے شیلندر اور ایم پی کے سب ہی زیلوں کے پرباری منطری تیہ ہوئے اس کے بارے میں جانکاری دی رہتے ہیں ماری سیہو کی شیلندر بڑھتے ہیں آگے رتلام سے ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں رتلام میں ایڈی ایم کی کاریا شیلی کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے بھال ادھکار آیوگ کی ادھیاکش پریانک کانونگو نے ان کے پرشکشن کو لے کر سرکار سے انوشنسہ کرنے کی بات کہی دراصل آیوگ کے سدس نیویدیتا شرما نے ایک مدرسے کی جانچ کی اور کئی گھڑ بڑیاں پائی گئیں بعد میں ایڈی ایم نے جانچ کے بعد مدرسے کو کلین چٹ دے دی تھی پریانک کانونگو نے مدرسے کو عوید بتایا اور لڑکیوں کے کمرے میں لگے کیمرے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ کیمرے کے دی وی آر کو زبط کرنے کے نردیش دی ہیں اور پریانک کانونگو نے کہا کہ مدرسے میں کئی بچوں کو سکون نہیں بھیجا جا رہا تھا جو سمویدھان کا اولنگھن ہے اور اولنگھن کئی طرح کے یہاں پر کیے گئے تھے اس میں بینا ریڈیسٹریشن بینا اوچھے دستابیزوں کے مدرسہ چلا جا رہا تھا اور سدیر جان ہمارے سیہ ہوگے اس مقت چڑھ گئے ہمارے ساتھ بات کریں گے سدیر کاغذات تو تھے نہیں مدرسے کے سنچالک کے پاس بچوں کے کمرے میں کیمرے لگوائے ہوئے تھے اب کانونگو کی یہاں پر جو بیان انہوں نے دیا ہے جو بات انہوں نے کہی ہے ظاہر ہے کہ سخت کاروائی ہو سکتی ہے اس پر جی بالکل دیکھیں انہوں نے جو ای ڈی ایم پہنچی تھی دو دن بعد میں کاروائی کرنے کے لیے اور اس ای ڈی ایم جو ہے اسلام کی ڈاکٹر شالنی شرما شالنی شیواست انہوں نے اس پورے جو قوائد اس کو کلین چٹ دے دیا تھا کہ نہیں یہاں تب all is well ہے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ دو دن پہلے جب یہاں پہ بال آئے ہوئی تھی ان کی فائنڈنگز کیا ہے تو اب اس پورے معاملے کو لے کے جو انہوں نے کلین چٹ دی ہے اس کو لے کے پرینک کانون کو جو راستی ادھاکش ہے انہوں نے اب یہاں پہ کہینے کے تنج کتا ہے انہوں نے انہوں نے کیا سرکار سے کہ یہ جو ایڈی ایم ہے راتلام کی ان کو بال کانون بال ادھکاروں کے کانون ہے اس کا پرشکشن بھی سرکار دے تو کہینے کے تنج جرور کتا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ کاروائی کیا ہوتی لیکن بڑی بات کی ہے کہ اگر بھوپال کی ٹیم پہنچ کے یہاں پر گلتیاں پکڑتی ہے اور لوکل ٹیم اسے کلین چٹ دے دیتی ہے سمجھا چیے کہ دونوں کے بھی بلکل نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے معاملے کے اوپر جو پردیش کا بال آئے ہوگا ہے اور آشتی بال آئے ہوگا ہے جس طرح کا سنگیاں لیتا ہے چونکہ رتلا میں بھی پانچ مدرسوں کی جانچ ہوئی ہے فائنڈنگز آنا باقی ہے ریپورٹ جو ہے کلیکٹر کے ٹیبل پہ ہے کلیکٹر اس میں کیا ایکشن لیتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہت شکریہ آپ کا سدھیر اس پورے معاملے پر خبر اوپر ناسو ڈالیں گے